سید العلماء حضرت مولانا سید آلے رسول آلے مصطفی مہرے روی القادری رحمت اللہ علی سے پوچھا گیا سجادہ نشی مہرے را شریف The خاندان of the mرشد of سیدنا آلہ حضرت امام احمد رضاقہ قادری رحمت اللہ علی سجادہ سید العلماء حضرت مولانا سید آلے مصطفی القادری رحمت اللہ علی ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضور مجاہد ملت کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضور مجاہد ملت ہمارے مفتی نصیم اشرف حبیبی کے پیر و مرشد ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضور مجاہد ملت کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤں کہ اس کا نفس کہاں ہے اس کے بعد میں کچھ کہوں جس کا نفس ہی نہیں ایسے مرد اللہ اکبر دیکھا گیا اگر حضرت کا ہاتھ چمہ حضرت ان کے ہاتھ چمہ اگر وہ حضرت کا پیر چمہ حضرت ان کے پیر چمہ آج تو یہ دیکھا گیا کہ اکثر پیر اور علماء کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہاتھ چمنے سے پہلے آگے ہاتھ بڑھا دیتے عجیب و غریب شخصیت ان کے بارگرہ میں فریاد لے کر حیدرباد والے آئے کہ حضرت کسی کو بھیج دیا جائے کوئی نظرین نہیں آ رہا تھا اب اس وقت سب کا پروگرام تھا حضرت مختوم حاشمیمیہ قبلہ سے کہا گیا کہ آپ تشریف لے جائے حضرت نے فرمائے کہ حضرت میرا بہت لمبا چھوڑا پروگرام ہے یہ ضروری ہے کہ آپ جائے ضرور آپ ہی کا کام ہے تو حضرت نے کہا کہ اچھی بات ایک بات کا وعدہ فرمائیے تو میں تمام پروگرام کو قربان کر کے آپ کے حکم پہ حیدرباد چلے جاؤں گا اب یہ حضرت کی کسر نفسی ہے فرما رہے کہ مت کہیے برحال بعض اوقات ایسے راز کو فاش کرنا ضروری ہے تاکہ سنی حضرات فائدہ لے جب تک حضرت تشریف فرمائے برکت ہے برکت تو کمرے میں تشریف لے گئے اور حضرت نے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ سے ایک بات عرض کی کہ حضور ایک بات کا وعدہ فرما لیجیے میں چلے جاؤں گا اب کیا بات ہے حضرت نے فرما ہے حضور گناہ بہت زیادہ ہو گناہ کا بوجھ بہت ہے گناہ کا بوجھ سر سے ہٹا لیجی اور ذمیداری لے لیجی قیامت کے دن اللہ بخش دے گا میں چلے جاؤں گا کتنی عظیم بات ہے باقی کے جو حال ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں بہرحال یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں حضرات کمرے سے روتے ہوئے باہر نکلے دونوں حضرات روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور حضرت تمام پروگرام کو چھوڑ کر حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم کے ارشاد اور حکم اور ارشاد پر تمام پروگرام کو قربان کر کے حیدر آباد تشریف لے گئے برحال ان دونوں حضرات میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں یہی جانتے ہیں اور حضور مجاہد ملت جانتے ہیں بس اتنا پتا چلا کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی باقی اللہ حافظ میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اولاد رسول آلِ علی اولادِ نبی شہنشاہِ بغداد سرکارِ غوث العظم رضی اللہ تعالی ان کے اولاد آپ حضرات بھی ہماری لاج رکھ لیجئے گا اللہ تعالی ان کے صدقے ان کی جوتیوں کے صدقے پروردگارِ عالم گناہ اکمہ فرما دیجئے پروردگارِ عالم ساداتِ غوثیہ کے برکات اور انوار اور ان کے قدم رنجائی سے یا اللہ ہماری ایمان کو سلامت رکھیں پروردگارِ عالم مرتِ دم تک تیرے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہے اور ان کی جیت گاتے رہے اور مرتِ دم کلمہ نصیب فرمائے پروردگارِ عالم ہم گناہگار ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو ماں فرما پروردگارِ عالم ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں پروردگارِ عالم ان شہزادوں کا صدقہ اور ان ایسے خانوادوں کا صدقہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت غازیِ ملت غازیِ ملت غوث کا دامن غوث کا دامن خاجہ کا دامن اولادِ رسول کا دامن نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعالی وصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصراجم ونیرہ صدق اللہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا حدیعہ پیش کیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور حدیع سلات پیش کریں اللہ علیہ وسلم والعالی رسول اللہ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بعواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَالَعَلِ سَيَّدْنَا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ برسوں سے تقریر کر رہا ہوں لیکن مدے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے عموماً زہر کے بعد یا رات میں چوبیس گھنٹے میں پانچ تقریر کیا ہے لیکن زہر کے بعد شروع اور فجیر تک لیکن عوارِ حاجی ابراہیم صاحب نے تئی کیا کہ ہم آپ کو دس بجے سے پہلے اٹھائیں گے میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی فجیر بات سونے کی دو ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبہ ٹائن عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجیر تک لمبہ ٹائن یا فجیر کی نماز پڑھ کے سو جائیے زہر تک لمبہ ٹائن اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ دس بجے اٹھائیں گے تبیت بوجھل رہے گی تو آئی کل تو میں بھول گیا وہ ویلیم بلیک کی دو لائن سلیپ سلیپ بیوٹی برائی دریمی ان دا جوائی آف نائیت اور پھر یہی پہ چھٹی نہیں ہے کی تقریر کے بعد تھوڑا سو لی جائے گا ائرپورڈ جانا اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ پٹھوریا اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا رات آ جائے گی عادت کے مطابق پھر نہیں سوائیں گے تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے تو خیر کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان منا لیا وہ سراجم و نیرہ اور روشن سورج روشن چراغ حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے پہلے پوری آیت سمجھ دیجئے پھر سراجم و نیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا بے انہی تالہ وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھئے پوری آیت کریمہ یوں ہے اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے مبشیر بنا کر کے بھیجا ہے نظیر بنا کر کے بھیجا ہے دائیل اللہ بنا کر بھیجا ہے سراج مونیر بنا کر کے بھیجا ہے یہ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو یہ غیب کی خبریں بتانے والے ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے کچھ خبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرح بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے روشن سورج بنا کے بھیجا ہے تو یہ تو ہو گیا ترجمہ اس کا مفہوم لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا یعنی صحیح اللہ تو چلنے دیجئے جب صحیح اللہ ہے جب بگڑے گا تب ہی صحیح کریں گے اسی لئے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم قوم کہہ رہا ہے اللہ کس سے کہہ رہا ہے نبی سے کسے پکارا نبی کو یا ایوہا نبی انہا ارسلنا کا شاہیدوں و مبشروں و نظیرہ و دائجن اللہ اللہ بیجنہی وہ سراجب و نیرہ یا ایوہا نبی کون پکار رہا ہے اللہ اٹھا اللہ پکار رہا ہے کی نہیں پکارنے کے لیے عربی میں پانچ حرف ہیں پانچ اور دو بہت مشہور ہیں ایوہ اور یا یا کہہ کر کے بھی پکارتے ہیں ہمارے ہاں تو اے حاشمی اے مولانا اے قاری صاحب اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں لیکن عربی میں ایوہ بھی پکارنے کے لیے ہے یا بھی پکارنے کے لیے ہے یا رسول اللہ یا غوث یا علی یا عبا باکر یا عمر یا عبد الرحیم یا عبداللہ یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایوہ سے بھی ایوہ سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھے جائے کہ ایوہ سے کیسے پکارتے ہیں اتہیاتو للہ وصلواتو وطیباتو السلامو علیکہ ایوہ نبی ایوہ سے پکارا ہے اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایوہ بھی ہے اور یا بھی یا عیوہ نبی یا بھی ہے اور ایوہ بھی ہے اللہ نے دو دو حرف سے پکارا میں بڑے چکر میں پڑ گیا اللہ تو پکار رہا ہے امو اللہ شرک بتا رہا ہے اللہمہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمدین اللہ علیہ سیدہ مولانا محمدین بابارکہ صلی اللہ آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتوہ لگا ہے ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے کریشنیٹی پڑھ جاؤ تم جیوس کو پڑھ جاؤ تم جسس کرائیس کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ تم اسلام کو پڑھ جاؤ ہندویزم پڑھ جاؤ جینیزم پڑھ جاؤ بودھزم پڑھ جاؤ جتنے بھی ایریلیجیس ایزم ہیں سارے عزم پڑھ جاؤ مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتوہ دے جو اپنے لارڈ پر فتوہ دے اگینس دی لارڈ اگینس دی گوڈ یہ اللہ کے خلاف فتوہ دیتے ہیں ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے کیا کہتے ہیں نبی کو پکارنا غلط نبی کو پکارنا شرک اب یہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے نبی کو مت پکارو اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا یا ایوہا نبی کہ کر پکاروں گا یا ایوہا رسول کہ کر پکاروں گا یا ایوہا المضزمل کہ کر پکاروں گا یا ایوہا المدصر کہ کر پکاروں گا میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے کہیں یا ایوہا المضزمل کہ کر پکارا کہیں یا ایوہ المدصر کہہ کر پکارا کہیں یاسین کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہ الرسول کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہ النبی کہہ کر پکارا اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے کفر کا بندہ ہے اللہ وآلہ اللہ سیدہ مولانا محمد سبحان اللہ اب اگر ہم بتاتے ہیں چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترقیم میں بتاتا ہوں واقعی پکارنا بند ہو جائے گا ترقیم مجھ سے پوچھو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں تو ایک کام کرو ہمارے میلات کے پیچھے مت پڑھو ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑھو ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو اہل سندت و جماعت کے پیچھے مت پڑو دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑو یہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑو محدثی آزم کی چھوچوی کے پیچھے مت پڑو سید محمد حاشوی کے پیچھے مت پڑو مولانا عبدالحادی کے پیچھے مت پڑھو مولانا عبدالرحمن کے پیچھے مت پڑھو نہ کسی عالم کے پیچھے پڑھو نہ ہماری عباد کے پیچھے پڑھو اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے نبی کو یا کہنا بند ہو جائے لوگ یا کہ کرنا پکار ہیں تو ایک کام کرو جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں اللہ نے پہلے پکا رہا ہے اللہ نے پہلے پکا رہا ہے جاؤ خدا سے لڑ جاؤ جو ریزلٹ نکلے گا مان لیں گے جو ریزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے ہم کیا اللہ سے اب لڑیں ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا آج تک کامیاب نہیں ہوا کہ جب وہ استاد نہیں جیتے تو یہ چیلے کیا جیتے ہیں اللہمہ صلی اللہم جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں تو ڈیسائپل میں کیا ہمت ہے اللہمہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمد سیدہ مولانا محمد سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اچھا اللہ نے پکارا اللہ رسول سے بڑا ہے کی نہیں اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کی نہیں اللہ رسول سے بڑا ہے اور مولا چھوٹا ہے اس مولا کی گردن تو کبھی پکڑو اللہ بڑا ہو کر کے پکارے یہ چھوٹے ہو کے نہ پکارے وہ بڑا ہو کر کے پکارے یہ چھوٹے ہو اور ایک بات آؤ سوچنے کی ہے میرے دوستو رسول کے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا اللہ نے دیا نا رسول نے ہم سے تو کچھ لیا نہیں مولوی سے تو کچھ لیا نہیں جماعت سے تو کچھ لیا نہیں جماعت ہی نے کسی سے کچھ لیا رسول نے جماعت سے کچھ نہیں لیا نہ مجھ سے لیا نہ تم سے لیا نہ ان سے لیا نہ ان سے لیا رسول نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا اللہ نے جو کچھ دیا خود دیا عطا ہے رسول کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے نہ مانو تو خطا ہے بتمیزی کرو تو جہنم پتا ہے اس لیے میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے اللہ دے رہے رسول لے رہے رسالت اللہ نے دیا نبوت اللہ نے دیا امامت اللہ نے دیا قیادت اللہ نے دیا سیادت اللہ نے دیا سرداری اللہ نے دیا محچلس اللہ نے بنایا ایکسٹرادری اللہ نے بنایا پراپیٹ اللہ نے بنایا رسول اللہ نے بنایا رسالت اللہ نے دیا بزرگی اللہ نے دیا بلند پائیگی اللہ نے دیا برگوزیدگی اللہ نے دیا ایکسٹرارڈرنری پرسنلیٹی اف دی ورڈ اللہ نے بنایا مچلس ہولی پروفٹ ان پروفٹ اللہ نے بنایا آپ ذرا غور کرتے جائیں اللہ دے رہا ہے رسول اللہ نے قرآن اللہ نے دیا نماز اللہ نے دیا رسول کو شریعت اللہ نے دیا رسول کو طریقت اللہ نے دیا رسول کو مارفت اللہ نے دیا رسول کو حقیقت اللہ نے دیا رسول کو اسلام اللہ نے دیا رسول کو نماز روزہ حج و زکاة اللہ نے دیا رسول کو اور ہم قرآن لیا رسول سے نماز لیا رسول سے روزہ لیا رسول سے شریعت لیا رسول سے طریقت لیا رسول سے ہم لے رہے ہیں رسول دے رہے ہیں اب ذرا غور کرو اللہ دے دے کر کے پکارے یہ لے لے کے بھی نہیں پکارتے اللہ دینے والا ملہ لینے والا ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دیکھ رسول سے لیا کچھ نہیں اللہ نے بے غیر لیے پکار رہا ہے دے دے کے پکار رہا ہے بڑا ہے مگر پکار رہا ہے کبریا ہے مگر پکار رہا ہے آلمائیٹی ہے مگر پکار رہا ہے انلیمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے کیوں کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو جو پکارا جا رہا ہے وہ رحمت اللی العالمین ہے وہ بھی رحمت اللی العالمین ہے اللہ پکارے مولا نہ پکارے تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں چاہے اللہ کی معنی تو ادھار آؤ مولا کی معنی تو ادھار جاؤ اب اگر تم نے مولا کی معنی میں نے اللہ کی معنی تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا مولا والے گھر میں تم جانا اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد مولانا سیدہ مولانا محمد وارک و سلیم اب سنو اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں لہذا ہر مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو جب اللہ کا گھر ہے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو لہذا اس میں بھی پکارا جائے مسجد میں لکھا جائے تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے اس لئے یہاں نبی کو پکارا گیا اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے اس لئے کی میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائی میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا نبی کو پکارا جو کچھ کہا اللہ نے کہا کس سے کہا نبی سے کہا اور کس کے بارے میں کہا نبی کے بارے میں یا ایوہا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشْرُونَ وَنَظِيرًا وَدَائِنِ الْاللَّهِ بَيْزْنِهِ وَسَرَاجَ مُنِيرًا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا شاہدًا وَمُبَشْرًا وَنَظِيرًا شاہد آئی ویٹنس خوشخبری سنانے والا اللہ سے ڈرانے والا اللہ کی طرف بلانے والا چمکتا سورج شائننگ سن بنایا تم کو یہ کس کے بارے میں ہے رسول کے بارے میں اور کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے اب یہی پر میرا سوال سنو خدا کہہ رہا ہے رسول سے اور رسول ہی کے بارے میں رسول کا تعارف رسول سے رسول کا انٹرڈکشن رسول سے رسول کے بارے میں منشن رسول ہی سے اس مجمع میں اگر کوئی کھلا ہو کر کے کہے آشمی میاں آپ کا نام سید محمد آشمی آئے آپ سید محمد محدی شعظم ہند کی چھوچوی کے بیٹے ہیں غوث آزم کے خاندان کے ہیں مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں یہ سب باتیں کی چھوچا شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر جونپور چلے گئے تعلیم حضل کرنے کے لئے پھر بنا رہا چلے گئے اس کے بعد پھر آپ ٹانڈا گئے اور ٹانڈا سے آپ مراد آباد پہنچیں مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچیں مبارک پور سے جامعی عربیہ سلطانپور وہاں سے آپ پاری ہوئے آپ نے عربی پڑھا ہے آپ نے اپارٹی پڑھا ہے آپ نے سنسکرت پڑھا ہے آپ نے ہندی پڑھا ہے آپ نے تھوڑی سی انگلیز بھی جان لیا ہے آپ نے تھوڑی سی اردو بھی جان لیا ہے تو آپ نے تھوڑی سی گجراتی بھی جان لیا ہے تھوڑی سی مرادی بھی سیکھ رہے ہیں توڑے بنگلہ میں بھی گوس رہے ہیں یہ سترہ تھا اگر کوئی بات کرنے میں sit down don't wash my tie میرا انٹرکشن مجھی سے جو ٹائم برواد کرتا ہے میرا تعریف مجھ سے میرا پریچ possession مجھ سے میرا انٹرکشن مجھ سے نادان انٹرکشن کرنا ہے تو میرا انٹرکشن اس سیکھ کر جو مجھ سے انٹرڈیوز ہو انٹرڈیوز ہو انٹرڈیوز سے انٹرڈک شن کیسا ویسٹنگ آف تائم ہے میں کیا اپنے باپ کو نہیں جانتا جو آپ کے بتانے سے جانوں گا اور وہ بھی ہندوستان کے باہر باپ کا پتہ لگے گا مجھے اپنے گھری میں معلوم ہے میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے میرا کھرانا کون ہے میں کہاں پیدا ہوا لہذا میرا تعریف کرانا ہے میرا انٹرڈکشن کرانا ہے تو ان لوگوں سے کھراؤ جو نہیں جانتے دنیا کہے گی کی نہیں کہے گی اے اللہ نبی کی بات کر لی تھی تو نبی سے کیوں گیا ابو جہل سے کیوں نہیں کہا ابو لہب سے کیوں نہیں کہا اتماع شایبہ سے کیوں نہیں کہا کوپار قریش سے کیوں نہیں کہا منکرین سے کیوں نہیں کہا انیمیز آف پرافرک سے کیوں نہیں کہا ان نون سے کیوں نہیں کہا ان انٹرڈیوز سے کیوں نہیں کہا الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا اے لوگوں سنو میرا رسول عیسیٰ ہے میرا رسول عیسیٰ ہے میرا رسول ایسا ہے میرا رسول ایسا ہے وہ شاہید بھی ہے مبشر بھی ہے نظیر بھی ہے دائل اللہ بھی ہے سراج منیر بھی ہے یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے رسول کی بات رسول سے اچھا تم یہ جانتے ہو تم کیا ہو آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ تم کون ہو کیا ہو تو رسول کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میں شاہید ہوں اگر نہیں معلوم تھا تو وہ گواہی کس بات کی دے رہے تھے اگر انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں مبشر ہوں تو خوشخبری جنت کی کیسے سنا رہے تھے اگر انہیں نہ معلوم ہوتا میں نظیر ہوں تو اللہ سے دھرا کیوں رہے تھے اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں دائل اللہ ہوں تو خدا کی طرف دعوت کیسے دے رہے تھے اگر انہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں چمکنے کے لیے آئے ہوں تو پھر وہ چمک کیوں رہے تھے چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور جب مجھ جیسا معمولی آدمی اپنا ہائے بو ہنر جانتا ہے اپنے گرس ان ورچوس کو جانتا ہے مجھ جیسا معمولی آدمی بھی اپنی صفتوں کو جانتا ہے اپنی ڈگری کو جانتا ہے تو رسول بھی پرفیکٹلی جانتے تھے ایک ان کی کیا ڈگری ہے پھر ڈگری ہولڈر سے کہنا کہ تیری یہ ڈگری ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی تو کہنا چاہیے تھا یا ایوہ الناس سمعان اللہ کیا کہنا چاہیے تھا یا ایوہ الناس اے لوگو میرا رسول ایسا یا ایوہ النابی کیوں یہ بات نبی سے کیوں کہیں یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہیں تو آؤ لوگوں کی فطرت باتا ہوں what is the nature of all my kinds what is human psychology لوگوں سے کیوں نہیں کہا لوگوں کی ایک فطرت mass mentality do you know mass mentality nature of human امیں مجمع رشت بھیر جماعت mass of the people mass of the people سے اگر کوئی بات کہو گے تو mentality اس کا nature ہے mass it is a nature of mass کیا nature ہے جب mass سے کوئی بات کہو گے تو نہ تو سب مانائیں گے اور نہ سب انکار کریں گے neither accept nor deny some people are ready to accept or some tickler no I don't agree with you ایک بھیر سے کوئی بات کہو تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے کچھ نہ ماننے والے ہندوستان میں وقت ہو رہا ہے چوبیس دسمبر تک یہی میں ہمارہول ہے you have understood 24th of December yeah he has understood تو ایک نیتا آئے گا کہے گا میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں سامنے والا خراب ہے opposition خراب ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے double پائیسا ہے جیسے بھائیسا ہے نہ جانے کئیسا ہے اللہ جانے ایسا ہے کیوں وہ ایسا ہے یا صرف پائیسا ہے اور پتہ نہیں وہ بھی کئیسا ہے جیسے پائیسا تو سب کو چاہیے نا پائیسا ان کو بھی چاہیے توجہ چاہوں گا پائیسا ان کو بھی چاہیے اور پائیسا اہل سنت با جماعت کو بھی چاہیے جماعت اہل سنت کو بھی پائیسا چاہیے دارالعلوم علیمیہ کو بھی پائیسا چاہیے ہم سنیوں کو بھی پائیسا چاہیے ان کو بھی پائیسا چاہیے ہم کو بھی پائیسا چاہیے مگر فرق ہے ہم کو ہمارے ہاں قانون ہے ہم اپنے لئے قانون بنا لیے ہیں پائیسا ہو رسول کے کہے جائیسا ہو پائیسا ہو رسول کے کہے جائیسا ہو اور جماعت کا اصول دوسرا ہے پائیسا ہو چاہے جائیسا ہو الٹا ہو سیدھا ہو کالا ہو گورا ہو چاہے جائیسا ہو یہود کا ہو چاہے سعود کا ہو چاہے جائیسا ہو کالا ہو جائیسا ہو ناجائیسا ہو چاہے جائیسا ہو اب وہاں پر تقریر ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر اب پورے مجمع سے کہا مجھے اور دو تو آپ دیکھیں گے کہ ماس منٹیلیٹی کیا ہے کچھ ماننے والے ہو جائیں گے بات برابر کہہ رہا ہے واقعی بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک بہت تباہی پہا جا رہا ہے اسی کو اٹھ دینا چاہیے پیزہ لے کر کے بولنا ہے کوئی کریکٹو بات دھوڑی بولنا ہے ارے یاری میں جانتا ہوں یہ تو بکاؤ آدمی ہے یہ مولوی تو ہر دم الیکشن کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی بات پر دھیان مت دو دیکھو مجمع دو حصوں میں بٹ گیا کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے کبھی بھی شاپنگ سینٹر کے باہر لوگوں کو جمع کر کے ایک بات کہو نہ سب ماننے والے ہوں گے نہ سب انکار کرنے والے کسی وقت جمعہ میں تقریر کر کے دیکھ لو چھوڑو ہر بات کو اس میں ایک عدد نکل جائے گا نہ ماننے والا یا ایک عدد نکل جائے گا ماننے والا کبھی بھی کلیکٹیو انداز سے نہ نہیں ہوگا اور کلیکٹیو انداز سے ہاں نہیں ہوگا یہ یہ مانس مینٹیلیٹی ایک عدد نکل جائے گا ہندر پرسنٹ کریک یہ عدد نکل جائے گا اللہ پرسنٹ کریکتا ہمارے پہارے ہمارے ہنگی اور جب آپ رویٰ اکسی کوگر کرنے والا کسی وقت جائے گا اور کسی مہمارے پہار ہیل جائے مہمارے پہار ہیل جائے یہ ہو سکتا ہے میں مثال کو کوئی ہلا نہیں سکتا مثال کو ہلا نہیں پائے گا جائے پورا افریقہ ہل جائے مثال نہیں ہلے گی مثال بے مثال ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا تھا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگوں سی نو گھر پٹ اللہ کیا کہا تھا لوگوں سے یا ایوہ الناس اے لوگو قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو فلاف آوگے تو لوگوں سے رسول نے کیا کہی دیا یا ایوہ الناس لوگوں سے کہی دیا اور لوگوں سے کہنے کا ریزلٹ کیا نکلا کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے جب رسول نے لوگوں سے کہا تو کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے ماننے والوں کو صحابہ اکرام کے نام سے یاد کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو کوفار قریش مشرقین عرب ابو جہل ابو لہب جیسے ناموں سے یاد کیا گیا اور ماننے والوں کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے نام سے یاد کیا گیا انہیں صحابہ کہا گیا انہیں کافر کہا گیا میرے رسول نے بات تو بڑی سچی کہی تھی مگر بات سچی مانی ہر جگہ نہیں جاتی جیسے ہم لوگ بھی تو سچی کہتے ہیں کہاں وہ مانتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے ارے جب رسول کے مو سے نکلی ہوئی سچی بات نہیں مانے تو غلامانے رسول کے مو سے نکلی یہ کیا ہے کو مانیں گے ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارکہ سلم سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ تو میرے رسول نے لوگوں سے کہا یا ایوہن ناس اے لوگ اللہ الرحیل اللہ کہو تو تو اللہ الرحیل اللہ کہنے والے بھی ہو گئے اور نہ کہنے والے بھی اس کا مطلب کیا ہے لوگوں سے جب کہو گے تو اس میں کچھ قائل ہوں گے کچھ منکر کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے اللہ نوز ایوری تھینگ پاس بھی جانتا ہے پرزنٹ بھی جانتا ہے فیوچر بھی جانتا ہے اس کو ماس منٹیلٹی معلوم ہے اے میرے حبیب میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری پریسٹیج بیان کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری ایکسٹرارڈنری پرسنلٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں اے رسول میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں اب اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہی دی تو لوگوں کی منٹیلٹی مجبور کرے گی اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا اے نبی تم ہی سے کہوں گا تاکہ نہ ادھار سے انکار ہو نہ ادھار سے انکار ہو پیارے حبیب میں تم سے کہوں گا میں انہیں بنایا ہے میں جانتا ہوں تم شاہید ہو مباشر ہو نظیر ہو اور تم بن کے آئے ہو تمہیں معلوم ہے تم شاہید ہو مباشر ہو نظیر ہو میں بنانے والا تم بننے والے میں سمارنے والا تم سمرنے والے میں نکھرنے والا تم نکھرنے والے میں ڈیکوریٹ کرنے والا تم ڈیکوریٹ ہونے والے میں خسن دینے والا تم حسن پانے والے میں دے رہا ہوں تم لے رہے ہو میں دینے میں سخی تم لینے میں سخی نہ میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے میں بے حساب دے رہا ہوں تم بے حساب لے رہے ہو اللہ بے حساب دے رہا ہے رسول بے حساب لے رہے ہیں یہ بدنصیب بیٹ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے بے حساب کا حساب لے رہا ہے اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہستا ہے اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو پھنستا ہے اللہم صلی اللہ سیدہ بولانا محمدین مبارک وسلم صلاتم و سلام علیہ رسول اللہ وہ سراجم و نیرہ اور ہم نے تم کو چمکتا سورج بنایا میرے دوستو ایک لفظ ہے عربی کا I want to solve and I want to adaliasis the meaning of this سراج because there is a two meaning of سراج two meanings of سراج in Arabic language سراج کے دو معنی سراج معنی چراغ لائم سراج معنی لائم اور سراج کا دوسرا معنی سن سورج آفتاب تو اب اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو اس کا دو ترجمہ ہوگا اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو there are two translations چراغ الدین second آفتاب الدین سن آف ریلیجین لائم پ آف ریلیجین both our translation is correct according to Arabic dictionary اسی لیے جسے کون کون لوگ کچھ کر پاتے بالکل آج پیٹیکل سپیچ ہوگی نو تیوری پیٹیکل میانس پیٹیکل آمنی سپی ن Crisis عنید کے پچھیکم اللہ 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 نیچرہ لیل نیچرہ اپنی نیچرہ اپنی سپیچ بہت شور مچانے والی گھڑی رکھتے ہیں نان اسٹاپیج بولتی ہے توجہ چاہوں گا سراج مونیرہ کہا اور سراج کے معنی چراغ بھی ہے اور سورج بھی اسی لئے رسول کو شمسم مونیرہ نہیں کہا کیونکہ شمس کے معنی only son صرف سورج دوسرا کوئی معنی نہیں ہے شمس کا تو اگر شمسم مونیرہ کہا جاتا تو رسول سورج ہوتے اور اسی لئے مصباح مونیرہ بھی نہیں کہا کیونکہ مصباح کے معنی صرف چراغ اگر مصباح مونیرہ ہوتا تو رسول صرف چراغ ہوتے سورج نہ ہوتے شمس ہوتا تو صرف سورج ہوتے مصباح ہوتا تو صرف چراغ لیمپ مگر اللہ نے کہی دیا سراج سراج کے معنی سن بھی ہے لیمپ بھی اگر مصباح کہا ہوتا oh holy prophet you are you are لیمپ تو لیمپ تو رات ہی میں جلتا ہے پھر دن کا رسول کون ہوتا اور اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوتا ہے رات کا رسول کون ہوتا اسی لئے سراج کہہ دیا گیا تاکہ تم ہی چراغ سمجھے جاؤ تم ہی سورج سمجھے جاؤ رات کے چراغ تم ہو دن کے سورج تم ہو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بسراج منیرہ رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کیا ایک بات یاد رکھئے جب چراغ جلتا ہے لیمپ جلتا ہے تو تین جلتے کبھی غور کیا گولا تھا پریٹیکل سپیچ ہوگی سب دیکھنے میں آئے گا جب چراغ جلتا ہے لیمپ جلتا ہے تو تین جلتے ہیں سبحان اللہ ایک تو لیمپ جلتا ہے دوسرے پروانے جلتے ہیں دیوانے جلتے ہیں جائنے والے جلتے ہیں خربان ہونے والے جلتے ہیں ایک تو چراغ جلتا ہے دوسرے پروانے جلتے ہیں تیسرے جماعت جو اس تعلق کو دیکھ دیکھ جلتی ہے لف کونٹیکٹ دیکھ دیکھ جلے تو جب چراغ جلتا ہے تو تین جلتا ہے وہ سرا جب منیرہ اے رسول میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا روشن لیمپ بنایا کیا مطلب جب تم جلو گے تمہارے عاشق تم پر جلیں گے تو ایک جماعت دوڑتی رہے گی جو دیکھ دیکھ جلیں گی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدد مولانے سیدنا مولانا محمدد مبارکہ صلیم اگر آپ کو اتمینان ہو تو گھر رہیں گے اور دل جلہا ہو تو دوڑیں گے یہ دوڑ بتا رہی ہے دل لگ نہیں رہا جس کو اپنی بیوی میں دل نہ لگے جس کو اپنے بچوں میں دل نہ لگے جس کو اپنے دھندے میں دل نہ لگے اس کا باہر کیوں لگ رہا ہے اندر سے جلتوں نہیں رہا ہے جب چراغ جلتا ہے تو وہ بھی جلتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدد والا علیہ سیدنا مولانا محمدد سلام و سلام علیہ رسول اللہ جیئے پروانوں کی بھی دو قسم ہیں یہ پروانیں جو ہیں جب لینٹ جلتا ہے تو کود کود کر کے آتے ہیں نا اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں بہت توجہ چاہوں گا باریک سی بات ہے مگر آنکھوں دیکھی ہے اس لئے شاید تم اسے آسانی سے قیش کر سکتے ہو اے تم اس کنڈل جلاو ممبتی آج کل سیزن تو ہے نہیں لیکن جب وہ برسات کا سیزن آئے گا تو آپ کر کے دیکھ لیجئے گا دو ٹائم کے پروانے ہیں ایک ہماری طرف انڈیا میں کالا کالا سا ہوتا ہے چھوٹا سا پر ہوتا ہے اڑنے کے لئے نہیں only to jump جمپنگ کے لئے وہ کود کود کے جاتا ہے اور پھر تھوڑی دور ایک بار کودا رنگنے لگا پھر کودا جمپ لیا پھر آگے رنگنے لگا دیرے دیرے اور جب لیم کے پاس پہنچا تو کنارے کنارے رنگنے لگا زمین پر وہ صبح تک زندہ رہتا جب صبح ہوتی ہے تو دیکھو گے چراغ ہے اور وہ بھی زندہ اور ایک پروانہ وہ ہے بھئی اشارے کی زبان ہے اشارے کی زبان بھولوں گا اور اسے اب سمجھنا تمہارا کام ہے میں بارڈر لائن سے گزر جاؤں گا ایک پروانہ وہ ہے جو کود کود کے زمین پر رنگتا ہے شما کے کنارے لیمپ کے نیچے نیچے لیمپ کے قدموں میں رنگتا رہتا ہے شما کرتا رہتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے وہ صبح تک زندہ رہتا ہے اور دوسرا پروانہ جسے اپنی پرواز پر اپنی اوڑان پر اپنی عبادت پر اپنی طاقت پر گھمند ہے اور اُڑنے پر گھمند ہے شما کے مو لگتا ہے جو جا کر اس کی لو کو چھوتا ہے جو شما کے چراغ کے لیمپ کے مو لگتا ہے جلا دیا جاتا ہے تو جو مو لگیں گے وہ جلا دیا جائیں گے اور جو قدموں میں رہیں گے چرنوں میں رہیں گے انہیں زندگی ملے گی اے رسول میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر اپنی تنظیم پر اپنی جماعت پر اپنے لٹریچر پر اپنے نصاب پر اپنی نماغ پر اپنے کلمے پر اپنے سجدوں پر اپنے رکو پر اپنے ذکر پر اپنی تذبیح پر اپنے مسلح پر اپنے لوٹے پر اپنی جماعت پر اپنی چٹائی پر سعودی ریان پر اپنی مرکزی عرب کے عیاشوں کے چندوں پر سعودی شہزادوں کی آوارگی کی چھتر چھایا میں اور ریاض کی شہزادیوں کے کیریکٹر لس ایک ماتفیر سے جو پیسے لے کر اے رسول تمہارے مو لگیں گے وہ جلا دیے جائیں گے اس لیے کہ تم لیمپ بنا کے بھیجے گئے ہو تم شما بنا کر کے بھیجے گئے ہو تم چراغ بنا کر کے بھیجے گئے ہو جو مولوی مولا میرے حبیب تمہارے مو لگے گا اس کو جلا دیا جائے گا اور جو تمہارے قدموں میں رہے گا جو تمہارے چرنوں میں رہے گا جو تمہارا تواف کرے گا جو تمہارا چکر لگائے گا اسے زندگی ملے گی اسے صبح تک زندگی ملے گی زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے مصراجم منیرہ اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر جائے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے ایک بات نوٹ کر لو اپنے پاس ایک محمد تی جل لئی ہے یو نو ایک محمد تی جل لئی ہے اور یہ بجھی ہوئی ہے پریٹیکل لیکھو یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر ایسے جل لئی ہے فکس جل لئی ہے یہ بجھی ہوئی ہے اس بجھی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے کیسے جلاؤ گے پہلے اس کو قریب لاؤ یہ دور ہے نا یہ بجھا ہوا ہے اور یہ جل لہا ہے اس بجھے کو کیسے جلاؤ گے پہلے قریب لاؤ جب قریب آ جا ہے تو اسے بولو جھکو کیا بات کیا بات سمجھ لو تب آگے بڑھوں دور ہے نا قریب لاؤ دیکھو وہ حبیب ہے قریب ہو جاؤ وہ حبیب ہے قریب ہو جاؤ اور جب قریب بہت آ جائے تو کہو جھوکو اگر یہ جھوک گیا تو روشنی مل گئی آکڑا رہ گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی تو اے بجھے ہوئے چراغو اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھوک جاؤ سنی جھوک گیا روشنی پا گیا یہ اکڑے ہیں یہ اکڑ گئے اور میرے دوستو جو اکڑ جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھوک گئے بچ گئے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھوک گئے بچ گئے ابلیسہ کڑ گیا اکڑ گیا استاد اکڑ گئے ابھی بھی شاگردوں کو ہوشن آیا ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھائرے تو رسولِ آزم کے سامنے تم کیا ٹھائر ہوگے سینئر موسٹ پرافیٹ کو کیا دیکھ پاؤگے جب جونئر مہی میں نہیں اُلج گئے ان دے پوزیشن اف ہولی پرافیٹ آف اسلام حضور صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھائر سکا تو جانِ آدم آقاِ آدم مولاِ آدم وجہِ وجودِ آدم سببِ تخلیقِ آدم ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ آپ ذرا غور کرو کہ استاد ایک نبی کو نہیں نبی کی توہین کر کے نہیں بچے یہ رسول کی کر رہے ہیں خاتم النبی جی رحمت اللی العالمین یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں کسی اور نبی کو خاتم النبی جی ان قرآن نے کہا کسی اور نبی کو رحمت اللی العالمین قرآن نے کہا تو جب نبی کو کی توہین اللہ کو گوارہ نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین ایک اردو کا محورہ بولوں گا خالص لکھنوی زبان مگر ایک ہی لفظ ہے اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل لہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے دوسرا کام کرنا ہے کہ جھوک جائے میری بات سنو دل میں رکھو سب جھوکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی ایک اسٹیپ آر آگے بڑھ کر کے سوچو قریب جاؤ جھوک جاؤ لائٹ مل گئی نہیں اب بھی لائٹ نہیں ملے گی روشنی کم ملے گی جب تم قریب جاؤ جھوک جاؤ اور لاؤ لگ جائے لاؤ لگ جائے لاؤ لگ گئی لاؤ ہو گیا تو without love without love لائٹ نہیں without love لائٹ نہیں یعنی اگر تم مدینہ کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی تم جالی چونکے بھی چلے اور روشنی نہیں ملے گی وہاں کھڑے ہو کر صلات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہکے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے میرے دوست اگر love ہے تو جاؤ تو بھی روشنی اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے نہ تیرے رنگ پر ہے نہ تیری نسل پر ہے مصطفیٰ کی نظر جاغرفی پر نہیں ہے مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے قلب کی قیفیت پر ہے دل کی حالت پر ہے ہارٹ کی سپریٹ پر ہے سپریچوال سپریٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اگر ہندوستان کا گورہ باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا اور حبش کا کالا بیلال عاشق ہو تو اس بیلال کو کمال دے دیا جائے گا جاہو جلال دے دیا جائے گا اس لیے کہ بیلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر اعلیٰ تو ہے اللہم صلی اللہ سیدہ بولی اللہ محمدین وعلی سیدہ بولی اللہ محمدین مبارک وصلیم رنگ بیلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ آلہ ہے کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے نبی نے انہیں پالا ہے اس لیے میرے دوستو میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے تمہاری تصویر نہیں دل اور تصویر ایک ہے دل اور تصویر ایک ہے تب بندہ نیک ہے اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور تو یہ اور قابلِ غور کہ گیا فیل فور اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین و بارک وصلیم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلامن علیکہ یا حبیب اللہ و سراجم و نیرہ اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بچھا ہے چراغ میں ایک خوبی اور ہے لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤں تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے you will reach ملاوی ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جاؤں اور لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں اور یہ ایک ملین بجھے لیمپ جلا دیئے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی انہوں نے کہا ہاں چراغ کی شان یہی ہے اے مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی وہ سے راجم و نیرہ اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا اسی لئے چراغ سے چراغ جلتا گیا کی نہیں میرے گھر میں دس بارہ چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا اور نکل کر کے مولانا سے کہا مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں اب نو عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا اسی ایک سے نو کو جلا دیا پھر میں باہر نکال آیا پڑوس سے لوگ آئے انہوں نے کہا ذرا ہم آنے ابھی اندھیرہ ہے میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا یہی سلسلہ چل پڑا مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیا صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیا تابعین نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیا اور کسی نے غوثِ عاظم کے روح میں جلا دیا کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا کسی نے داتا گنجبخ کی شکل میں جلا دیا کسی نے قطب الاختاب کی شکل میں جلا دیا کسی نے مخدومِ سمنانی کی شکل میں جلا دیا کسی نے شیخ علاو الحق کی شکل میں جلا دیا کسی نے مخدومِ میرسمِ ماہیمی کی شکل میں جلا دیا کسی نے علیہ حجی روی کی شکل میں جلا دیا کسی نے سرکارِ نقشبند کی صورت میں جلا دیا کسی نے سرکار سوہرورد کی صورت میں جلا دیا کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا کسی نے ایک چراغ کا نام عبدالقادر جیلانی رکھا کسی نے ایک چراغ کا نام مہین الدین سنجری رکھا چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے اللہم صلی اللہ سیدہ بولالہ محمد مبارکہ صلیف جو روشنی غوث آزم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے وہی روشنی شاہ بہا بہا الحقود دین میں ہے وہی روشنی علی حجیر وی میں ہے وہی روشنی حضرت قدب الاقتاب میں ہے وہی روشنی اغواس میں ہے وہی روشنی اوتاد میں ہے وہی روشنی عبدال میں ہے وہی روکبہ میں ہے وہی نقبہ میں ہے وہی نوجبہ میں ہے وہی سارے اسلامیک سینڈس میں ہے روشنی مصطفیٰ کی ہے ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیئے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آدھ تو الیکٹری سیٹی کا زمانہ ہے الیکٹری سیٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا اولڈس لگتی ہے لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں کیونکہ لیٹسٹ مال جلدی سپلائی ہو جاتا ہے اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم و سلامن علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلامن علیہ یا حبیب اللہ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے یہ بجلی سم ہمارے گھروں میں جو بجلی جل رہی ہے اچھا کرنٹ ہے کہاں بنتا ہے الیکٹری سیٹی بنتی کہاں ہے پاور سٹیشن کہاں ہے نہیں جانتے استعمال کرتے ہیں ایڈریس نہیں مالو جیسے ان لوگوں کبھی آل ہے آئیے خیر دنیا کا ایڈریس ہم بھولنے آئے چلے گا وہ تو بڑے بڑ نصیب ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں رسول کا ایڈریس بھول گئے ہیں سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ میں اس لنگویج میں پات کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو بھی رہ جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے ایک لیٹر لکھو لیٹر وید مائٹر فول مائٹر بٹ دیریز نو ایڈریس تو مائٹر کے بلبوتے پر وہ جائے گا تم نے مائٹر لکھا پورا لیٹر انٹوڈکشن ہے ڈسکریپشن ہے کنکلوجن ہے مگر ایڈریس نہیں ہے تو کیا اس کمپوزیشن کے بلبوتے پر وہ چلا جائے گا کہیں کلمہ ہے نماز ہے روزہ ہے خج ہے زکاة ہے ایڈریس غائب ہے عبادت کے بلبوتے پر جا سکو گے ایڈریس بتاؤ تو ایڈریس ان کا یہ جنتیوں سے لڑائی چھٹی کے خلاف قریب نواز خفا گاروی کے خلاف غوث پاک خفا باروی کے خلاف میلات کے خلاف رسول خفا اور یہ تینوں جائیں گے جنت میں اور تینوں جماعت سے خفا تو اب اللہ یا تو رسول کو جنت میں ڈالے یا اینے تو اللہ کیا کرے گا جماعت میں رسول میں انبن ہے جماعت کہتی ہے ہمارے لئے نماز کافی ہے ہمارے لئے روزہ کافی ہے ہمارے لئے قلبہ کافی ہے اور رسول کہتے ہیں میں نہ آتا تو یہ تجھے ملتا کہاں سے ہے میں کچھ بھی نہیں یہی سب کچھ ہے ارے نماز میری بات ہے روزہ میری بات ہے which i told you that is my conversation that is my wording wording about prayer wording about fast wording about hud pilgrimage that is my بات بات لے لیا اور میں ہوں ذات ذات چھوڑ دیا بات کی ویلو ہے our president says our prime minister says تو جو says کے بات ہے لے لیا اب prime minister جائے چولے بھاڑ میں یہ کوئی ماننا ہوا تم میری بات مانو اور میں آ جاؤں تو دو ہاتھ مارو کہا یہ کیا کہا میں نے بات مانی ہے ذات سے کیا لینا دینا تو تم نے مجھے رسپیکٹ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑا ہونا حرام تعظیم حرام love to the prophet شیرک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندوستان میں جانگڑم منا دھنا یک جائے بھارات بھاگ بھی دھاتا پر کھڑا ہونا شریعت میں پوچھتا ہوں جماعت والو افریقہ میں تیرا دھرم اور ہے انڈیا میں تیرا دھرم اور کیا تو بھی دیس بھی دیس کی طرح بدلتا ہے کیا مذہب بھی جیوگرافی میں چینج ہوتی ہے کیا ریلیجیون بھی چینج ہو جاتا ہے نارتھ ریلیجیون اور ہے ساؤتھ ریلیجیون اور ریجیوگرافی can change love the country can be change but love the religion can not change جو Christianity ساؤتھ افریقہ کی ہے وہی امریکہ کی ہے جو اسلام ہندوستان کا ہے وہی ساؤت اپریقہ کا ہے جو ساؤت اپریقہ کا اسلام ہے وہی ملاوی میں ہے جو ملاوی میں ہے وہی ایجپٹ میں ہے اور اگر کسی نے فرق کر دیا تو وہ کسی اور لام کا دوست ہے اسلام کا نہیں جنگن من ادھینہ یک جائے بھارت بھاگ بھی دھاتا پر اگر کھڑے نہ ہوں تو جیل میں ڈال دیا جائے بکاوز یہ نیشنل ساؤنگ یہ نیشنل ساؤنگ اور کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یا نبی سلام علیک شیر گاندھی کا گانا تجھے پسند آیا مصطفیٰ کے گانے میں تجھے شیر نظر آیا میں کہتا ہوں جو اپنے نبی کی تعریف کو سہ نہ سکا اس کو میری زبان مسلمان کہ نہ سکتا تو پہلے نبی کے لئے بول تو نے کس بات کا بدلہ لینے کے لئے مصطفیٰ جانے رحمت کو اور دھوکا ہم کو دیتے ہو کلمہ نماز کا تو کلمہ ہے نماز ہے روضہ ہے جو زکاة ایڈریس غائب اس لئے کہ ایڈریس میں مین جو جب مین پرسنالیٹی ہے پیراڈائز میں انٹرنس کی وہ ہولی پرافٹ اور انہی کو تم بھول گئے ان تک پہنچانے کے لئے رسول آزم تک پہنچانے کے لئے غوث آزم انہیں بھی بھول گئے اللہ تعالیٰ نے بھی بھولوائی دیا نہ غوث آزم تک تم جاؤگے نہ رسول آزم تک پہنچوگے نہ رسول آزم تک پہنچوگے نہ پراپر ایڈریس ملے گا نہ پراپر ایڈریس ملے گا مائٹر گھومتا رہے گا لیٹر بھاگتا رہے گا ایڈریس اہی نہیں جائے کہاں لہذا میں اس کو تھوڑا سا لیٹس کرتا ہی نہیں یہ نہیں بات اس پر نکل آئی کہ انہیں ایڈریس نہیں معلوم کی بنتی کہاں ہے بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشنز بناتے ہیں اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ہے دربن اب دربن میں کتنا چاہیے یہاں کی ضرورت بھر والٹیج دے دیا گیا پیٹوریا میں کتنا چاہیے پیٹوریا کو دے دیا گیا گیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے گیپ ٹاؤن کو وہاں وہ دے دیا بنتا ہے کہیں یہ ایک سینٹر ہوگی الیکٹری سٹی بنانے کا I don't know the name of that place because I am not civilian of this country ہوتا تو ضرور جان لیتا کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح ہے ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط یا میں بھی غلط نہ بھی غلط ہوتا غلط possible ہے تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں ہو وہ کونسی ہے اس قوم اس قوم اس قوم اس قوم میں بنتی ہے اس قوم میں بنتی ہے تو اس قوم میں بنتی ہے تو اس قوم میں رہا ہے جہاں بنتی ہے وہی رہا ہے جہاں تم بنتی ہو میس ایلیکٹری سٹی تم جہاں بنتی ہو وہی رہا ہے دربان میں کیوں چلی آئی اے بجلی تو دربان میں کیوں آئی کرنڈ بول دربان میں کیسا گیا بنے اس قوم میں اور دیکھائیں ہم دربان میں کتنا فاصلہ ہوگا بہت فاصلہ تو بنی تو اس قوم میں اور دیکھائیں دربان میں تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا چیز ہے اس قوم کی اثر ہے دربان میں روشنی دربان میں بولے کنیکشن سے میں نے کہا غوثِ آزام بغداد میں خاجہ صاحب اجمیر میں مخدوم صاحب کی چھوچے میں کیسے چمکے کا کنیکشن سے بجلی مدینے کی ہے فائضان مدینے کا ہے برکتہ مدینے کی ہے نور مدینے کا ہے روشنی مدینے کی ہے اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول لہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیے بجلی جو ہے کرنٹ کلرلیس ہے یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے ایک دم ججمنٹ ہے کرنٹ is کلرلیس نو کلرلیس نو گرین نو آئیت نو انی کلرلیس سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ کلرنٹ میں کوئی کلر نہیں سمان اللہ سمان اللہ کافی حد تک لوگ سمجھ گئے لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں سمان اللہ ہم تو کلر دیکھتے ہیں وائیڈ بال گرین یلو ریڈ سمان اللہ بلو دیکھتے ہوگی نہیں تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا سمان اللہ سمان اللہ ملکی کلر مرکوری کلر سمپل یلو گرین بلو ریڈ یہ سب کہاں سے آیا تو سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے یہ بلبوں کا یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے یہ کلر اف بلبس ہیں کیا مطلب کرنٹ تو لے لیا سب نے مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا ایک طرح کا تھا مگر جب غوثِ آزم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا سرکارِ ناقشبنگ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا سرکار سوہر ورد نے دیا اپنا رنگ ملا دیا مقضو مشرف نے دیا اپنا رنگ ملا دیا شاہ برکت اللہ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا احمد رضا نے دیا اپنا رنگ ملا دیا یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرے دوست اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی تو اگر کرنٹ فائز رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے ولی اللہ کے سائے میں ملے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عادی ملت سندا وار اور میرے دوستو اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پا جاما کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی پڑ ہوگے ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آگے اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سوپر تک بلو نظر آئے گا اگر یلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سوپر تک تم یلو نظر آگے اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آگے اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے کسی بلب کا نام چشتیت ہے کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے کسی بلب کا نام سہروردیت ہے کسی بلب کا نام وارسیت ہے اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے چستی رنگ نظر آئے گا نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گے نقشبندی اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے اور یہ بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو نور ملا مدینے سے رنگ ملا مرشد سے نور ملا نبی سے رنگ ملا ولی سے نور ملا نبی سے رنگ ملا ولی سے رسول اعظم نے نور دیا غوث اعظم نے رنگ دیا اور نور اور رنگ میں لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو لائٹ اور کلر میں فرنشپ دیکھو دونوں نے تائی کر لیا اے نور جہاں تک تو جائے گا میں بھی جاؤں گا اے لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہی تک کلر جائے گا جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا اسی لئے بغداد میں نبی کا نور ہے عجمیر میں نبی کا نور ہے اور اس وقت الحمدللہ دربن میں بھی نبی کا نور ہے اللہمہ صلی اللہ سیدہ مغلالہ محمد سیدہ مغلالہ محمد سن اے ٹکوں پر بھکے ہوئے مہرو عیاش عربوں کے چندوں پر کیریکٹر لیس کنگ اور کوئین کے کیریکٹر لیس پیسوں پر پڑھ لے والے جماعتیوں کانکورس سن لو جب دو ولیوں نے اس مقدس زمین دربن کو رسول کا نور دے دیا ہے تو اب یہاں تم اندھیرہ نہیں لاسکتے یہاں تم دارکنس نہیں لاسکتے مدینہ کا نور آ چکا ہے اب نجد کا اندھیرہ نہیں چاہیے ہم کو نجد کا اندھیرہ نہیں چاہیے ہم کو لٹیروں کی دارکنس نہیں چاہیے ہم کو گمبت خزرہ کے دشمنوں کا لائٹ نہیں چاہیے ہم کو تمہارا اندھیرہ نہیں چاہیے ساتھ ہزار صحابہ کرام کو قتل کرنے والو ان کے مزارات کو شہید کرنے والو ہم کو تمہارا اندھیرہ نہیں چاہیے ہمیں مدینہ کا نور مل چکا ہے روشن بلب چاہیے بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا بجھے ہوئے بلبوں سے کیا بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا لینا دینا مگر ایک بات ہے میرے دوستو ہاں یہ بجھے ہوئے بلب پر ایک بات یاد آئی ہر بلب کو نہ لے لینا کچھ فیوز بھی ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے آو شکل دیکھ کے شکل دیکھ کر کے گھر مت لاؤ تار دیکھ لو اندر تار دیکھ کر کے گھر لاؤ کچھ بل فیوز ہوتے ہیں فیوز ہوتے ہیں کی نہیں فیوز کی بھی دو قسم ہیں there are two types of fused two types of fuse فیوز بل ایک کیا ہے دو قسمیں ہیں فیوز کی آپ کہے گے آشوی میاں کیا آپ کبھی الیکٹریشین رہے جی نہیں فریضے نے الیکٹریشین بنا دیا مان اللہ مان اللہ جو بھی وائرنگ کرنی پڑتی ہے نا فیوز بلبوں کی تو فیوز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بلب ہوتا ہے کاش آپ سمجھ جائیں میری اردو سے ایک بلب ہوتا ہے آپ کی چونکہ وہ ڈیلی پریکٹس میں وہ بلب ہے نا اس لیے سمجھ جائیں گے ایک بلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تار ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کونہ جو ہے اس کا لگا ہے کنیکٹ اور ایک چھوٹا ہے اور لٹک کے ادھار ادھار ہو رہا ہے یعنی ابھی ڈسکنیکٹ پراپر وے میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ایک سیرہ ٹوٹ گیا اور دوسرا لگا ہوا ہے کنیکٹ ہے اور ایک ڈسکنیکٹ ہے دو سے پھنستا ہے ایک ڈسکنیکٹ ایک کنیکٹ ہے اب جدھا ڈسکنیکٹ ہوا ادھار جھولنے لگا گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھار کبھی ادھار کبھی ادھار کبھی ادھار گھڑی کے پینڈولم کی طرح سمجھنے کی کوشش کرو کبھی ادھار ہو جاتا ہے کبھی ادھار ہو جاتا ہے کبھی ادھار ہو جاتا ہے کبھی ادھار ملاد کر لیں تو کیا حرج ہے فاتحہ کر لیں تو کیا حرج ہے اور گیارہ می کریں تو کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے بزرگوں نے کیا ہم بھی کریں گے اور نہ کریں تو کیا حرج ہے نہ کریں تو کیا حرج ہے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا صحابہ کے بات نہیں ہوا بہت بات میں ہوا نہ کر رہے تو کیا رج ہے جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے لیکن صحابہ نے تو بہت سا کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں اگر کر رہے تو کیا رج ہے اگر قرآن پر ہم زیر زبر لگاتے ہیں کہاں صحابہ اکرام نے قرآن پر زیر زبر لگایا تھا مگر نیا کام تو ہو رہا ہے تو اگر یہ بھی نیا کام ہو جائے تو کیا رج ہے اور نہ کر رہے تو کیا رج ہے کر لیں تو کیا حراج ہو نہ کر لیں تو کیا حراج ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک فیفٹی فیفٹی سمال اللہ سمال اللہ گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جیسے آپ کی توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ملاد کر لیں تو کیا حراج ہو نہ کریں تو کیا حراج ہو جیسے منہ لیں تو کیا حراج ہو گاروی کر لیں تو کیا حراج ہو نہ کریں تو کیا حراج ہو حلوہ پکا لیں تو کیا حراج ہو امام حسین کا فاتحہ کر لیں تو کیا حراج ہو اور نہ کریں تو کیا حراج ہو کر لیں تو کوئی حراج نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنے کو کیا لفڑے میں جانے کا کاہ کو جگڑے میں جانے کا کاہ کو رگڑے میں جانے کا ہاں بالکل ٹھیک ہے تو کاہ کو جنت میں جانے کا آگے یہ بھی بڑھا دیا کرو کاہ کو جنت میں جانے کا ہم کو تو دھندے میں رہنا ہے ہم کو تو تجارت میں رہنا ہے یہی چار بچے لے کر کے اسی افریقہ میں پڑے رہنا ہے کاہ کو کبر میں جانے کا کاہ کو مرنے کا کاہ کو کبر میں جانے کا کہہ کو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا کہہ کو محشر میں اٹھنے کا اور کہہ کو جہندم میں جانے کا یہی پڑے رہ جاؤ مت مرو مرو مات ہمیں جب مرنا ہے تو بھر جینے کا پروگرام کیا جب مرنا ہے تو مرنے کا پروگرام منو مرنا ہے اگر یقینی طور پر تو تُو نے اپنے لڑکے کے لئے پروپرٹی کیوں بنائی دین کے لئے کیوں نہیں بنائی تیرا لڑکا بڑا کی مذہب تیری بیوی بڑی یا فاطمہ تیری عورت بڑی یا عائشہ تُو بڑا کی نبی جب تُو کچھ نہیں ہے تو جو کچھ نہیں تھے ان کو سب کچھ کیوں دے دیا اولاد کو کچھ دو اولاد کو کچھ دو اسلام کو سب کچھ دو بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا اور امت کو سب کچھ دیا بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا باشا تھے کنگ آف سمنان تھے تک تو تاج کو لاکھ مار دیا اور ہم کو فقیری دے دیا اولاد کو کیا دیا مذہب کو سب کچھ دیا اور مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو جہنم بھی دے دو اکیلے کائے کو جاؤ پوری فیملی لے کے جاؤ تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دل جلے کا کوئی فقرہ تیری سوئے ہوئے سول کو جگہ دے اور تو سوچے کہ یہ ساٹھ برس کے سپنے پر اپنے کو کیوں لوٹا رہا یہ سپنا ہے یہ ڈریم ہے life is a dream then you will expire you will leave the world then you will understand what is real life then you will not come back you will not come back again جب ہاتھ سے سب اڑ جائے گا تب کیا کر گے اس لیے آج جاگ جاؤ آج کا جاگنا سہاوہ ہے تو کبھی ادھر تو ایک تار ٹوٹ گیا دوسرا تار کنیکٹ ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ بل میرے وارڈنگز میں فیوز کم ہے کنفیوز زیادہ تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں اب دیکھتے ہیں from where you break breaking from here this point point of breaking گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے اسی بلب کو دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے اسی point پہ لے جاتی ہیں جہاں سے ڈس کنیکٹ ہوا اگر لگ گیا جھوڑ گیا کنیکٹ ہو گیا تو کئی رین بچ گیا کئی رین بچے گا سب کتنے ملتا کتنے رین کا ملتا کبھی خریدا بھی نہیں کیا آدھا رین بچ گیا اے مین کن سیو آف رین آدھا بچ گیا اور ایک بلب ایسا ہوتا ہے تو اسی بلب کو لڑکے گھماتے ہیں نا آپ تو بڑکے بھی گھماتے ہیں شاید لگ جائے گھماتے 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 دیرے گھماتے گھماتے وہیں لاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا اگر جل گیا تو پیسہ بچا تو ہمارے علماء کرام آئی سے بلبوں کو دیکھتے ہیں پکڑتے ہیں گھماتے گھماتے دیرے دیرے پندرہ منٹ دیرے دیرے تیس منٹ دیرے دیرے پیتالیس منٹ دیرے دیرے ایک گھنٹا تقریر ہو رہی ہے گھما رہے ہیں اسی میں اور وہیں لائے جاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے کی شاید اندر ہی اندر جھل جائے تو چہرے پہ لائٹ آ جائی گی اور اگر کہیں دونوں تار ٹوٹ کے گر گیا تو میرے باپ بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے جب ٹوٹ کے نکل گیا تو وہ کمپلیٹ فیوزڈ ہے ایسے فیوز بن کسی کام کے تو ہوتے نہیں انڈیا میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بوتل میں مت لاؤ کارورہ ایف یار گوین ٹو میک واتر پلیز ڈونٹ کلیکٹ ان بوٹل بوتل کا شیشہ موٹا ہوتا ہے حکیم لوگ پشاب دیکھتے ہیں نا اور پشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں یورین ٹیسٹ اس کو نگاہوں سے کرتے ہیں یورین ٹیسٹ کیمیکل پوائنٹ افیوز سے نہیں ہے بلکہ وہ آنکھ ہی سے دیکھ لیتے ہیں جو پرانے حکیم ہیں وائد ہیں پرانے حکیم طبیب اچھے پرانے یونانی ڈاکٹرز یونانی ڈاکٹرز وہ پشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں تو پشاب دیکھنے کے لیے یہ بوٹل کا شیشہ بڑا موٹا ہوتا تو کہتے ہیں یہ ہے جو فیوز بلب ہے اسی میں لاؤ شیشہ باریک ہے آر پار دیکھنے میں ویری ٹرانسپائرنٹ دیکھنے میں آسانی ہے دیکھا آپ نے جب تک فیوز نہیں تھا سروں پر تھا جب تک فیوز نہیں تھا بلند تھا فیوز ہو جانے کے بعد ٹوائلٹ پہ پہنچا دیا گیا تو ان فیوز بلبوں سے کہو what is your real place بارک اللہ بارک اللہ آگے بڑھو فیوز بلب اپنے گھر نہیں لاؤ گے جب دیکھ لوگے تار ٹوٹا ہے تو پہچان لوگے نا یہ تو فیوز ہے اور مولانا نے مجھ کو دیا میاں آشمی یہ دیکھو یہ بلب ارے مفتی صاحب یہ تو فیوز ہے خدا بھائی قاسی مشرفی نے اٹھا کر دیا میاں یہ بلب تار دیکھا فیوز ہے لڑکوں نے دیکھا فیوز ہے نوجوان نے دیکھا انٹرمیجیٹ کا سٹوڈنٹ ہے تو بھی پہچان لیتا ہے یہ تو بلب وہ فیوز ہے بی اے کا سٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا ہے یہ تو فیوز ہے ایم اے کا سٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا ہے پی ایچ ڈی کا ہے تب بھی پہچان لیتا ہے ڈیلیٹ کر رہا ہے تب بھی پہنچان لیتا ہے میڈیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہے تب بھی پہنچان لیتا ہے ارے اب تو آگ دس سال کے لڑکے پہنچان لیتے ہیں امی it is fusible how do you know see disconnect تو بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ سب پہنچان لیتے ہیں آپ لوگ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو جی چاہتا ہے اس سے سمجھداروں میں تقریری ہی نہ کی جائے جب اے ٹو زیڈ آپ سمجھتے ہو تو میں بولوں کیا بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ they have ability to understand our inside یہ اندر کا دیکھ کے پہنچان لیتے ہیں یہ تو پہنچان لیتے ہیں میں کتنا ہی میکپ کر کے آؤں کتنا ہی سجا کے آؤں پہنچان لیتے ہیں فیوز ادھر سے نکلے پہنچ آج میں فیوز ادھر سے پندرہ آ رہے 15 پرساندار کمین ٹو زیڈر انہیں فارما پہ جماعت اے چائیڈ کرائیڈ دونٹ کو دیا فیوز دونٹ کو دیکھنے پہنچاندار کمین ٹو زیڈر سٹرز 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 کو دیکھنے پہنچاندار کناز اجتما ہوا دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے سوچنے لگے کہ کیسے بدلا جائے یہ پہچاننے نہ پائے تو ہندوستان کا امیر بولا ہے پاکستان کا امیر بولا ہے انگلستان کا امیر بولا ہے کبرستان کا امیر بولا ہے مستر اجتما ہوتا ہے اجتما ہوا اب وہ چاہے بردر میں ہو چاہے سسٹر میں ہو چاہے سسٹر میں ہو آئی دوہ چو گرے چو گے پہچان لیتے ہیں اب وہی ریگی آر فیر فول افرید آف چھلڈرین سونی چھلڈرین سونی بچوں سے در گئے یہ تو پہچان لیتے ہیں بول ہوں سے در گئے اورتیں بھی دیکھ 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 اوہ you know we live in south afrika we are not civilian of undeveloped country i understood you oh fused how do you say about him you are not seeing his face prayer for prayer but there is no light on the face it shows that his face is fused there is no light in the heart no light on the face if you are sorrow in the heart the symbol of the sorrow will come on your face if you are cheerful in your heart cheerfulness in the heart that will come on your face your smile smiling style will show that you are in a cheerful mood you are wearing and please come on i am ready to give you my far five minutes more my dear i will not take more time line 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 آجاتا ہے مجھے میں بیلائن آدمی ہوں لائن پہ نہیں یہاں پا رہا ہوں وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے ایک عالمی اجتماع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا کہ یہ لوگ پہچان لیتے ہیں اب کیا کیا جائے تو کوئی ہندوستان سے آیا کوئی ایران سے آیا کوئی پاکستان سے آیا کوئی بلوچستان سے آیا کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا اور مگج ماری رہی برین پر برین لگ گیا اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا but there is no any conclusion no result تب نجد کے ڈاکموں کے سردار نے کہا نجدی غدار نے کہا صحابہ کرام کے مزارات کو کھودنے والی باطل طاقت نے کہا میری مانو بولے کیا کعبات میری مانو جماعت نے کہا تیری ہی تو مانتے ہیں جب ہم نے رسول کی نہیں مانی تیرے آگے کہا اب کیا تیری نہیں مانیں گے تو کہا ایک کام کرو اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ناپہچانا ہیں اے فیوز بلبو تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ناپہچان پاویں کہ تم فیوز ہو کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو ناپہچان سکیں کہ ہم فیوز ہیں تو کہا ددھیا ہو جاؤ ملکی بلب ملکی بلب مرکیوری بلب ددھیا ملکی بلب ملکی بلب ہو جاؤ کہا کیا ہوگا فائدہ کہا ملکی بلب جب اٹھا کے لوگ دیکھیں گے تو تار دیکھے گا نہیں ملکی بلب مسلح ہو ہاتھ میں لوٹا ہو اس میں تصویح ہو ماتھے پر داگ ہو لمبی داڑھی ہو پڑھو چاہے نہ پڑھو ہونٹ ہلتا رہے ہونٹ اگر ہل نہیں رہا تو تصویح چلتی رہے دونوں مارک کیا کرو تصویح چلتی نہیں ہونٹ چل رہا ہے یہ بھی وہ دکھائی پڑھیں گے اور ہونٹ بند پتہ نہیں کی دھر سے پڑھتے ہیں مو تو بند ہے پتہ نہیں کیا کھول لکھا ہے ارے بھائی مو جب تصویح چلتی ہے تو ہونٹ بھی چلنا چاہیے اللہ 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 بھی کر رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر میں روپیاں لاتے نہیں کاؤنٹنگ کس کی جب مو سے کچھ کہتے نہیں تو گنتی کس کی میں نے عربوں کو دیکھا کوئٹ ایئر ویس سے میں جا رہا تھا لندن تو میں وہاں کوئٹ ایئر ویس میں مجھے پلین بدلنا تھا تانسیس میں میں چلا گیا تو دیکھا ایک آربا بیٹھا ہوا ہے اب سگریٹ فی رہا یہ چلنا مو میں سگریٹ سک کر رہا کھینچ کر کے دھواں مار رہا ادھر تذبیر چالو چھے ایڈی سیم ٹائم تو اپوزٹ ڈیریکشن میں ورک چالو ہے تو انکاجی والد ہونٹ بند ہے تذبیر چالو ہے اور ہونٹ چالو ہے تذبیر بند ہے ہاتھ میں تذبیر لے لو بگل میں مسلح لے لو ہاتھ میں لوٹا لے لو جیم میں ستو لے لو بگل میں چٹائی لے لو اور لمبا کرتا پہن لو انہوں نے کیا کیا اصل میں ان سے گلتی ہو گئی یہ رات میں سو گئے تھے تو دیر میں رات میں پہنچے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے اپنے بھائی کے کمرے میں گئے سو گئے اور جب اٹھے تو جلدی سے بلاوا تھا فجر میں آ جاؤ پندرہ دن کے لیے گاؤں کے باہر جانا آئے جلدی سے آ جاؤ اب یہ جلدی جلدی کیا تھی یہ چھوٹے بھائی کا پائی جاما پہن لیا اب جلدی میں بھول گئے دیکھنا تو چھوٹے بھائی کا پائی جاما پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا اب یہ تو ان سے بھول ہوئی ہم سے آپ سے بھول ہو جاتی ہو کوئی باہر ٹوکتا میاں یہ کونسا دیرے سے پائی جاما اتنا اونچا کرتا اتنا نیچا اتنا اونچ نیچ تمہارے اندر تو ہم کہہ دیتے بھائی جلدی میں بھول ہو گئی آدمی ہیں ہم لوگ غلطی ہو گئی یار ایسا ہوا کہ رات میں سوئے اور بہت لیٹ اٹھے تھے جماعت نے کہا تھا کہ جلدی ارلیہ را جانا اب جلدی میں چھوٹے بھائی کا پائی جاما پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا انشاءاللہ جا کے بدل دیں گے ہم آپ ہوتے تو یہ کہتے مگر وہ لوگ ہیں غرور والے بھول تو ہو گئی گھر میں اب کہیں 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 کہ بھول ہو گئی تو کہتے ہیں سنت ہے یعنی دو بھائیوں کا کپڑا جھٹک دینا سنت ہے ایسا تو ان کے اہم آمیلہ شکل بدل لو صورت بدل لو ملکی بلب ہو جاؤ اب کیسے پہچانیں گے بس سنیوں کے لیے پرابلم ہو گیا ہاں یار اب انہیں کیسے پہچانا جائے ہنفیوں کی طرح آتے ہیں ہنفیوں کی طرح بولتے ہیں ہنفیوں کی طرح کھاتے ہیں شافعینوں کی طرح آتے ہیں شافعینوں کی طرح بولتے ہیں کیا کریں یار نماز ہماری طرح پڑے حضان ہماری طرح ہے رکو ہماری طرح ہے سجدہ ہماری طرح ہے یار پہچانے کیسے اندر دیکھتا نہیں یہ تو ہو گئے دودھیہ بلب جیسے تار دیکھتا نہیں ملکی بلب کا تار وائر آف ملکی بلب you can't see from outside اب جب outside سے inside دیکھتا نہیں تو کیسے بولیں یہ کون ہے اب سنیوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی اور ایک عزیم و شانمیلات کے موقع پر ایک سنی نے سوال کر دیا جی سب تو ملکی بلب ہو گئے پہچانے کیسے تو جو ہمارا پیرو مرشد تھا وہ کھڑا ہو گیا کہا دیکھو ایک کام کرو جب ملکی بلب کو مارکٹ میں دیکھو جب گروپ آف ملکی بلب مارکٹ میں دیکھو تو پکڑ کے گھر نہ لے جاؤ کیا طریقہ ہے ملکی بلب لانے کا دکان میں تم گئے تم نے کہا give me one ملکی بلب سکسٹی وٹ ہنڈرڈ وٹ ایک ملکی بلب دو تو تم لے کر کے گھر مت آ جاؤ پیلگ میں لگاؤ پیلگ میں لگا کے بٹن دباؤ جل جائے تب لاؤ تو اگر کہیں ملکی بلب رستے میں دیکھ جائے تو یا غوث المدد کے پیلگ میں لگاؤ اگر المدد کہے دے اور چہرے پر مسکراہت آ جائے تو سمجھ لو اپنا ہے اور اگر مرجا جائے تو سمجھانا فیوز ہے اللہمہ صلی اللہ سیدہ بولانا محمدین وعلانے سیدہ بولانا محمدین ببارک و سلیم تو سن جس طرح سے ساوٹ افریقہ کے بلبوں میں جو روشنی ہے وہ یہی کی الیکٹس سے ہے لیکن اولیاء اللہ میں جو روشنی ہے وہ نور محمدی سے ہے وہ چراغ نبوت سے ہے وہ نبوت کے چراغ سے جمک رہے ہیں نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں کیونکہ اگر انہیں اکس نبوت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ جالی رحمت کو چراغ نبوت بنایا گیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ سراجم و نیرہ واخر و دعوانہ علی الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ دیکھا سو مہتاج والے اے میرے میراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارد وسلم خدا بندہ ملک آباد شاہا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بینیازہ تو چراغ نبویت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں سے ہمارے دلوں کو منور کر دے الہ العالمین ہمارے من کے انہیرے کو دور کر دے ٹارکنس آفدی ہارٹ کو دور کر کے ہمارے سینے کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے ہم کو سچا پاک کاسنی سہول عقیدہ مسلمان بنائے رکھ اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ انہی کی وفاداری میں موت دے ہمیں غریبی عزیز ہے مگر ایسا غریب جو تیرے حبیب کا حبیب ہو ایک ایسا امتی جو تیرے نبی کا منتخب ہو خدا بندہ ہماری ناکاریوں کو نہ دیکھ ہمارے ہمارے بدکاریوں کو نہ دیکھ ہمارے برے عامال کو نہ دیکھ بیڈ ایکٹیویٹیز کو نہ دیکھ مولا اپنے کرم کو دیکھ مولا اپنے فضل کو دیکھ تُو نے نجانے کتنے چوروں کو عبدال بنا دیا بنا دیا اے اللہ بے راہ کو راہ تُو نے دے دی بے روشنی کو روشنی تُو نے دے دی یہ تیرے رسول کی امت ساؤتھ افریقہ کے اندھیرے میں بھی تیرے رسول کی محبت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں آج بھی یہ افریقہ کے جنگلات میں تیرے رسول کے گیت گا رہے ہیں الہ العالمین ان گیت گانے والے سنی مسلمانوں کے سینے میں رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے خداوندہ فضل فرما خداوندہ کرم فرما ہم نے غوثی آزم کو نہیں دیکھا ہے مگر ان کی ذات میں مصطفیٰ کا نور نظر آیا تو ہم نے گیارمی بکڑ لی ہے ہم گیارمی نہیں چھوڑیں گے ہم بارمی نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ ان گیارمی و بارمی میں ہمیں نور ملتا ہے نور سے سرور ملتا ہے سرور سے کفر چکنا چور ہوتا ہے الہ العالمین فضل فرما الہ العالمین کرم فرما خداوندہ صرف تیرے فضل سے صرف تیرے فضل سے جبکہ آج دنیا داری کے دلدل میں بڑے بڑے ذہن فض گئے ہیں مرائیں گے ضرور مرائیں گے مگر ان کا بیٹا ان کو فاتحہ نہ کر سکے گا اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو انگریزی دینے میں تو فخر سمجھا مگر مصطفیٰ کی زبان نہ سکھائی عربی زبان نہ سکھائی اپنے نبی کی زبان نہ سکھائی جس وقت تیرا بیٹا تیری نبی کی زبان کو نہ جانے گا تو مرے گا تو چندے کی دعائیں ہوں گی بندے کی دعائیں نہ ہوں گی اور جو چندے پر پل رہا اس سے زیادہ بھکاری کون ہوگا تو کروڑ پتی ہے تو لگ پتی ہے جھوٹا ہے تیرے پاس سب چبائے ہوئے لکمیں ہیں ڈالر کہیں پیسہ ہے پاؤنڈ کہیں پیسہ ہے نیکیاں پیسہ ہے نیکیاں نیکیوں کی نظر میں تُو کنگال ہے نیکیوں کی نظر میں تُو غریب ہے نیکیوں کی نظر میں تُو مہتاج ہے نیکیوں کی نظر میں تُو مفلس ہے یہ تیرا رین یہ تیرا پان یہ تجھے امیر نہیں بنا سکتا تجھے قبر کے اندر جب دبایا جائے گا تب پتہ چلے گا تُو غریب ہے کہ امیر امیر عثمانِ غنی ہیں امیر بلالِ حبشی ہیں امیر فاروقِ عظم ہیں نمرود امیر نہیں فیرون امیر نہیں یزید امیر نہیں جس کے عمال بیکار ہوں وہ امیر نہیں جس کے عمال رسول کی نظر میں اچھے ہوں وہ امیر ہے مولا ہمارے عمل کو درست فرما دے مولا ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے اللہ العالمین جماعت اہل سنت کو وہ طاقت عطا فرما جو سنیت کے دفع کے لیے سنیت کے پروٹیکشن کے لیے جان کی بازی لگا سکے امیر اے اللہ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اس پورے پنڈال میں جتنی ہماری ماں بہنیں آئیں جتنے بھائی آئے اس پنڈال میں اس پنڈال میں میں نہیں جانتا میں میں کچھ نہیں جانتا ان آنے والوں کی طلب کیا ہے ان آنے والوں کی مراد کیا ہے ان کا پرابلم کیا ہے ان کا ٹرابل کیا ہے ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے ان کا پریشانی کیا ہے ان کی خواہش کیا میں نہیں جانتا مگر اے دل کے راز کے جاننے والے مالک و مولا تُو اپنے ہر بندے کا بھید جانتا ہر بندے کی سیکرٹ کو تُو جانتا خدا بندہ آج میلاک کی اس خوشی میں ہر ایک کی جائز مراد پوری کر دیں تجھے فضل کرتے نہیں لتی بار نمایوس ہو تُس امیدوار الفاتحہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَا لَلنَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ مولا محمد سیدہ مولا محمد روباری وسلم سبحانہ ربکا ربی لزت عمی سفون وسلامون الى المرسلین والحمدللہ رب العالمين